ریاستی پولیس سربراہ کا ایک ویان اور اپیل لکنیس اپیل کے ساتھ ساتھ ہم پولیس کے حوالے سے خبر وطرحل بڑھگام سے کریں گے اور وطرحل بڑھگام کے کچھ لوگ آج ہماری نیوز روم آ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ انصاف کا تقاضی پولیس پوری نہیں کرتی ہے مقامی ایسا چو پر الزام آئید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مقامی اوقاف کے درخت اکھروٹ کے درخت یہاں ایسا چو نے کاتے اور ذاتی استعمال کے لیے انہیں گر لے گیا یہ وہ معاملہ جس پر ہم نے بات بھی کی اور اسی معاملے کو لے کر ہم بتاتے چلیں کہ یہاں اوقاف کے اکھروٹ کے درخت کو کاٹے جانے کی خبر تھی اور ان درختوں کی لکنیس سے بتایا الزام یہی لگایا گیا کہ ذاتی استعمال کے لیے فرنیچر اور دوسری چیزیں بنا کر اس کو گر لیا گیا اور یہ معاملہ سنگین ہے کیونکہ بغیر اجازت یوں تو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر کہیں ضرور پڑتی ہے تو اس کی لیے بازابتت اور اجازت لی جاتی ہے لیکن یہاں لوگوں نے الزام آئیت کیا کہ بغیر اجازت سے یہ درخت کاٹے گئے اور یہ اوقاف کی درخت تھے اکھروٹ کا درخت تھا جو سالانہ قریباً تیس ہزار کی عامدن اوقاف کو دیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ محلیات کیلئے بھی درخت ضروری ہے اور اکھروٹ کا درخت تو اس پر ہم نے جب ایس ڈی پیو خان صاحب سے بھی بات کی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے اصل معاملہ تو انہوں نے یہ معنی کہ درخت کاٹا گیا ہے تاہم انہوں نے بانتایا کہ اس درخت کو کاٹنے کیلئے انہوں نے ایس ڈی ایم سے تحریری نہیں لیکن زبانی اجازت بھی لی ہے اور انہوں نے لکڑی کے ذاتی استعمال کی تردید کرتے ہیں بتایا کہ مذکورہ لکڑی کو گریلو استعمال میں نہیں لائے گیا ہے بلکہ اس لکڑی کو پولیس لائنز بڑھگام پہنچایا گیا ہے تو معاملہ پولیس کا غور کریے گا پولیس آفیسر خود بانتے ہیں کہ درخت کاٹا گیا ہے تحریری درخت ان کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے اب پولیس نے زبانی اجازت نامہ کیسے لیا ہوگا یہ سوال اپنی جگہ پہ جب پولیس کا ایس اچو کسی کے پاس جائے گا اور اسے بتایا گا کہ مجھے درخت کاٹنا ہے تو وہ کیا انکار کرے گا زبانی تو وہ اجازت دے گا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کی اجازت نامہ اور وہ بھی سرسبز فصل دینے والے درخت کا اگرچہ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ سوکھا ہوا درخت تھا لیکن مقامی لوگوں کا الزام یہی ہے کہ یہ سرسبز لکڑی کا درخت نہیں بلکہ یہ اکھروٹ کا درخت تھا اور اکھروٹ کے درخت کے حوالے سے عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت تھی قیمتی لکڑی اور بہت تھی اس پہ پابندی ہے آئیت کرنے کی تو فیلحال ایس ایس پی بڑھگام کے نوٹس میں یہ معاملہ کہ دیکھیں ایس اچو نے کیسے درخت کاٹا جو ایس اچو غیر کارونی طور پر درخت کاٹ سکتا ہے وہ عوام کے تہین کس طرح کے دوسرے معاملات سمجھاتا ہوگا سلجاتا ہوگا یہ ہے ذمہ داری آپ کی لیکن حیدر پورا گلوان پورا کے رہنے والے مشتاق احمد گنائی کے حوالے سے بھی اس ایس پی بڑھگام نے بعد دوپہر آج ایک پریس کانفرس کے دوران بتایا کہ مشتاق احمد گنائی چند روز پہلے لا پتا ہوا تھا گم ہوا تھا اور ان کی لاش آج برامت کی گئی ہے اور ان کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس ہلاکت کے پیچھے پولیس کو ابتدائی تحقیقات کے دوران یہی معلوم ہوا ہے کہ یہاں معاملہ پیسے کا ہے اور تین غیر ریاستی افراد کو گرفتاد بھی کیا گیا ہے